کل یہ جب افسوسنات واقعہ ہوا آپ تشریف رکھئے انتے بات کرنے دیں آپ بات سن لینا کورم شہر زمان صاحب آپ تشریف رکھئے بول لے بول لے ادھر بات کرو ادھر بات نہیں کرو ادھر بات کرو ادھر دیکھو آپ دیکھیں آپ سے میں نے بات نہیں کی میں جانوں کورم جانے آپ ادھر بات کریں آپ ادھر بات کریں حضور والا آپ طبیز سے بات کریں دیکھیں جی میں نے آپ کے ساتھ بات نہیں کریں کرو سٹاک نہیں کریں آپ کہ اگر مجھے گولیاں بھی مار دیں گے نا میری ٹانگیں بھی توڑ دیں گے نا تو بھی میں لیاری جنرل ہسپیٹل نہیں چھوڑوں گا کیونکہ میں منتقب ایم پی ہوں میں وہاں کی کرپشن کی نشاندہ ہی کرتا رہوں گا اٹھائیس کروڑ کس نے کھا ہے ازیر لال کھا گیا آئیکونک کمپنی کے نام سے بارہ بارہ لاکھ روپے کے بیٹ خریدے گئے کیا انٹرسٹ ہے اس کا موکریوں مگنے کا انٹرسٹ ہے پچھلی بار وہ نہیں ملی اس پر کنڈم کرتا ہے آپ بات کر رہے ہو یار آپ کے ساتھ اتنا کوپریٹ کر کے چل رہے ہیں اور آپ اوپر سے یہ باتیں کر رہے ہیں میڈم اس کا گورنمنٹ بلکل ایکشن لے گی جو ہوگا اسی طریقے سے کام ہوگا مجھے تو محسوس ہی ہو رہا ہے کہ اس پورے نظام حکومت اس پورے نظام حکومت میں آپ سب کٹ پتلی اور استعمال ہو رہے ہو کسی کے لیے آپ سب استعمال ہو رہے ہو آج اگر میں منتخب ایم پی اے ہونے کے باوجود وہاں اسسسٹنٹ کمیشنر کی موجودگی میں پولیس کی دس موبائلوں کی موجودگی کے اندر مجھے مارا جائے میڈم یہ میرے پاؤں میں نیچے سے لوگوں نے پکڑ کر کے کوئی چیز ماری ہے میرا دروازے کے اندر پاؤں دے کر دروازہ بند کر دیا گیا ساری چیزوں پر وہاں موجود پولیس والے موجود ہیں کوئی آگے نہیں بڑھتا وہ عزیر لال جس کی یہاں پر آپ لوگ فلور پر کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو بوتل کر دیا وہ آپ کے جلسوں میں تقریہ کرتا ہے لیاری کے آپ لوگ شرم کریں یہ میری لڑائی نہیں ہے ذاتی لڑائی نہیں ہے یہ لیاری کے لوگوں کی لڑائی ہے جو آپ سے جاری ہے اور یہ جاری رہے گی میں وہ آدمی نہیں ہوں کہ جس کو ڈرائیا جائے تو وہ بھاگ جائے گا آپ مجھے جتنا ڈراؤگے جتنا دباؤگے میں اتنا ابر ہوں گا لیاری کے اندر میں آپ کو بہت واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھے گولیاں بھی مار دیں گے نا میری ٹانگے بھی توڑ دیں گے نا تو بھی میں لیاری جنرل ہسپیٹل نہیں چھوڑوں گا کیونکہ میں منتقب ایم پیہ ہوں میں وہاں کی کرپشن کی نشاندہ ہی کرتا رہوں گا اٹھائیس کروڑ کس نے کھا ہے اوزیر لال کھا گیا آئیکونک کمپنی کے نام سے بارہ بارہ لاکھ روپے کے بیٹ خریدے گئے یہ کون سا بیٹ لیاری جنرل ہسپیٹل میں لے کر آئے آپ لوگ جو بارہ لاکھ روپے کا ہے چھا سٹھ بیک ساٹھ کروڑ چورانوے لاکھ روپے کے خریدے گئے اور اگر میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں تو مجھے تکشندت کا نشانہ بنایا جاتا ہے بہت افسوس ایک اور سا نشان میں حکومت ہے میں نے اپنا مقدمہ اللہ کی عدالت میں بیش کیا ہے اللہ کی عدالت میں انشاءاللہ یہ کہر بن کر ظالموں پر نازل ہوگا میں اب کسی تھانے میں ایف ای آر کٹوانے نہیں جاؤں گا میں کسی سے اپیل اور درخواست نہیں کروں گا حق کے ساتھ کھڑاؤنا جرم ہے ایک طرف آپ جمہوریت کے لاغتے رہتے ہیں دوسری طرف منڈٹ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ کون سی جمہوریت ہے میں پیپرس پارٹی سے بہت اندردی رکھتا ہوں لیکن میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ آپ سب کٹ پٹ لیے ہیں آپ کسی کے لیے کام کر رہے ہیں آپ کے حکمات کے اوپر عمل درامت نہیں ہوتا ہے اور میں اب عدالت میں حسور معاملے کے اندر میں بہت واضح طور پر کہہ رہا ہوں مار پٹ رہی تھی تو اسسسٹن کمیشنر کھڑا ہوا تھا جب گر گیا تو آنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ کا ٹریٹمنٹ کرواتا ہوں جب لیاری جرنل ہسپیٹل میں غریب آدمی کا علاج نہیں ہوگا تو میں بھی کسی سرکاری اسپطال کا کوئی پروٹوکول نہیں لوں گا میں نے بہت واضح طور پر کہا ہے کہ میں اپنا مقدمہ اللہ کی عدالت میں پیش کر رہا ہوں اور انشاءاللہ وہاں سے انصاف ہوگا اور جب انصاف نافذ ہوگا تو کوئی بھی نہیں بچے گا شکریہ مکیش صاحب بات کرو ادھر بات نہیں کرو ادھر بات کرو ادھر دیکھو رشید صاحب نے جب یہ بات بتائی تھی ہم نے بھی اس کو کنم کیا تھا کل رات میری اسپی سے بھی بات ہوئی رشید صاحب سے بھی بات ہوئی کہ یہ بھی ایف آئی آر کٹوانے گئے تھے دوسری جو اپنا پارٹی ہے وہ بھی ایف آئی آر کٹوانے گئی تھی ان کے خلاف تو میں نے بولا تھا سر آہ ان کو بات کرنے لیں لیٹ بی کمپلیٹ جی جی ان کو بات کرنے لیں انہوں نے اپنی بات کی مجھے گورمنٹ کا موقف دینے دے مجھے گورمنٹ کا موقف دینے دے میں نے دیکھے اگر یہ کسے کہانیاں کھول رہے ہیں تو ہم بھی کسے کہانیاں کھولیں گے کیوں یہ چینج چاہتے ہیں اس آدمی کا میں مانتا ہوں جو ان کے ساتھ ہوا اس کی میں کنڈن کرتا ہوں مگر جب گورمنٹ کا کام ہے ٹرانسفر پوسٹنگ کرنا ہے اس کا کون سا کام ہے کہ جا کر لوگوں کی جوائننگ کرانا کیا انٹرسٹ ہے اس کا نوکریوں مگنے کا انٹرسٹ ہے پچھلی بار وہ نہیں ملی اس پر کنڈن کرتا ہے آپ بات کر رہے ہو یار آپ کے ساتھ اتنا کوپریٹ کر کے چل رہے ہیں اور آپ اوپر سے یہ باتیں کر رہے ہیں میڈم اس کا گورمنٹ بلکل ایکشن لے گی جو ہوگا اسی طریقے سے کام ہوگا باقی یہ نہیں ہوگا کہ میں چاہوں تو میں جا کر اس کو جوائننگ کر رہا ہو آپ کون ہوتے ہیں کہ افسر لے جائے اور جوائننگ کر رہا ہے یہ گورمنٹ کا کام ہے آپ کا کام نہیں ہے یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ لے جائیں افسروں کو جوائننگ کر رہا ہے آپ کون ہوتے ہیں یہ گورمنٹ کا کام ہے گورمنٹ جس کو چاہیے گی رکھے گی جس کو جوائننگ دے نہیں دے یہ آپ کا میرا کام نہیں ہے آپ ادھر کھڑے ہو کر باتیں کرتے ہو کیا ریکارڈ لے لے آپ نے نوکریاں نہیں مانگی ان سے جس پر آپ نے یہ سارا تماشا کریٹ کیا ہے آپ بات کرتے ہو یار سی سی ٹی وی کیمرہ کی ریکارڈنگ نکالے آپ بات کرتے ہیں کوئی جھوٹ نہیں ہے حقیقت ہے یہ اور پھر آ کر ادھر آ کر تماشا کرتے ہیں آپ آپ کے ساتھ اتنا کوپریٹ کرتے ہیں پھر بھی آپ آ کر ادھر جھوٹ بولتے ہیں اور تماشا کرتے ہیں ایسے نہیں چلے گا میڈم یہ کام آپ تشریف رکھئے مکیش سلام ان کا اضالہ کیجئے گورنمنٹ آف سنکھوں کا اضالہ کرنا چاہیے اگر ان کے ساتھ کوئی لیگلٹی ہوئی ہے جی آپ تو اپنا ٹائم حلیم عدل شیخ آپ تشریف رکھئے آپ نے تو اپنا ٹائم ان کو دے دیا میڈم انوں نے بولا کہ میں نے اپنا ٹائم دے دیا تو ان کی سپیچ وائنڈ اپ اوٹر کی ہے اب یہ نہیں ہے کہ پونہ گھنٹہ یہ بات کریں میڈم آپ کسی اور کا نام لے آپ تشریف رکھئے حلیم عدل شیخ صاحب آپ تشریف رکھئے جی ہیر سوہ صاحبہ